ایک جنوری کے بعد جس کے دونوں ٹکے نہیں لگے ہوئے اس کو کسی بھی ساروزینکستان پر جانے کی اجازت کی اپنے نائٹ کر بھی لگایا رات دیارہ بجے سے دیکھے سبا پانچ دن کا نائٹ کر بہت اچھا ریزلٹ نکلا ہے جن سے میں نے اناؤنس کیا ہے ایوریس ہماری ڈیڑھ لاکھ ویکسینیشن روز اومکرون کی خطری کو دیکھتے ہوئے ہریانہ سرکار ایکٹیو موڈ میں دیکھنے لگی ہے اومکرون سنپٹنے کے لیے پردیش میں جہاں نائٹ کر فیو لگانے کا اعلان کیا گیا ہے وہیں نائے سال 2022 کی ایک جنوری سے ہی ان کارکرموں پر بھی اپابندی لگا دی گئی ہے جس کارکرم میں دو سو سے زیادہ لوگوں کی بھیڑے کتریت ہوتی تھی ہریانہ کی گرہ منتری انیلوز نے جوانکاری دیتے ہوئے بتایا نائٹ کر فیو کا سمیں راتری 11 بجے سے صبح 5 بجے تک ہوگا وہیں کسی بھی پارٹی فنکشن یا انیے کارکرم میں دو سو سے زیادہ لوگوں کی گیادرنگ نہیں ہوگی جاری کیے گئے نیاموں کی سکتی سے پالن کیا جائے گا نیاموں کی اندیکھی کرنے والوں پر نیام انساء کٹھور کروا ہی عمل میں لائے جائے گی دیکھئے بڑی تنجی سے اومکرون سارے دیشوں میں پیدا ہمارے دیش میں بھی کیس بڑھ رہا ہے تو اس کو بچاؤ کے لیے سمائے رہتے کرتے ہیں اس لیے ایک تو ہم نے کہا ہے کہ ایک جنوری کے بعد جس کے دونوں ٹھیکیں نہیں لگے ہوئے اس کو کسی بھی ساروزینک ستان پر جانے کی اجازت نہیں بقیدہ اس کی چیکنگ کی جائے گی اور اگر کوئی اس کی اعلنگ نہ کرے گا تو اس کو قانون کے تحت اس کے خلاف کاروائی بھی کی جائے ایک ہم نے نائٹ کرتے لگایا رات جیارہ برزہ سے لے کے صبح پانچ ورے تک نائٹ کرتے لگا اور کسی بھی گیادرنگ میں دو سو سے زیادہ لوگوں کا اکتری سونا پر پابندی ہوگی اس کو چیک کیا جائے گا اگر کوئی لگنا کرے گا گرہ منتری نے کہا کہ ہریانہ سرکار دوارہ کرونا ویکسین کی ڈوز نہیں لگوانے والے لوگوں کے لیے ساروزینک ستانوں پر جانے کیلئے پابندی لگائی گئی ہے جس کا اثر بھی دیکھنے کو ملنے لگا ہے لوگ خود ویکسینیشن کرانے کیلئے سوہستویبھاگ دوارہ بنائے گئے سینٹرو پر جا کر ویکسین کی ڈوز لگوا رہی ہے کہا کہ جس دن سے یہاں اناؤنس کیا گیا ہے اس دن سے قریب سوہ لاکھ لوگ زیادہ ویکسین کی ڈوز لے رہی ہیں جہاں پہلے قریب ڈیڑھ لاکھ ویکسینیشن روزانہ لگتی تھی اناؤنس پینٹ کے بعد اب روزانہ قریب دو لاکھ باسٹھ ہزار لوگ ویکسینیشن کی ڈوز لے رہی ہیں آپ لوگ ویکسینیشن کروانے کیلئے اپنے آپ ہی آگے آ رہی ہیں ویکسینیشن کی دوسری ڈوز اب پردیش میں تیزی سے ہو رہی ہے بہت اچھا ریزلٹ نکلا ہے جس دن سے میں نے اناؤنس کیا ہے ایوریز ہماری ڈیڑھ لاک ویکسینیشن روز ہوتی تھی اب پرسو دو لاکھ اچھا رہ جار ہوئی تھی اور کل بھی اس سے بھی جید ہو تو لوگ اب اپنے آپ آگے آ رہے ہیں دوسرا ٹکا لگوانے کی ویدھان سبھا میں ویپکش دوارہ بھرتیو میں ہوئے گھٹالے کو لے کر اٹھائے گئے مددے کو لے کر پوچھے گئے سوال پر گرہ منتری نے اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب مکھے منتری نے ویدھان سبھا میں دے دیا جس پر کارواہی چل رہی ہے کسی بھی دوشی کو بکشا نہیں جائے گا وہیں منتری منڈل ویستار کو لے کر انیلوز نے کہا کہ اس کے بارے میں مکھے منتری منوحر لال ہی بتا سکتے ہیں ان کے علاوہ اس مددے پر کوئی نہیں بتا سکتا بیورہ رپورٹ ڈیش و پردیش کی خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہریانہ وردان چینل کو سبسکرائب کریں لائف کریں واشیئر کریں